یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا اور حلیمہ سادیہ وہ حلیمہ سادیہ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں دودھ پیا تھا یہ ان کا گاؤں بھی ہے یہاں پہ اور یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو دنیا میں صرف اسی پہاڑ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے اس پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا جب فرشتوں نے ان کا سینہ چاک کر کے دل نکالا تھا اور زمزم کے پانی سے دھویا تھا تو یہ وہی پہاڑ ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا مکمل تفصیلن جانیں گے آپ ایک جگہ ہے جو یہ یہاں پہ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج موجود ان طائف میں اور یہ طائف سے تقید بند ساٹھ کلومیٹر دور ایک بارتی ہے بنی ساتھ اور یہ سکتے ہیں جب آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ مجھپن کتے ہیں لیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ یہاں پہ لیکن یہ بہت بڑی جگہ ہے کیا برای سائٹر کی جیدی یہاں پہ بڑی اب تکھائیت جوابی ہے کہ یہاں پہ بہت лишь جگہ ہے مثل cort quantoح relative لیکن وہ شاہر کھار loose تو آئے میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلتاها اے جیسے جیسے م Lithçe خد still جیسے جیسے دیگے ہم اللہ گ Pompe ہم reaction شاہر telefon دوسری جیے نور دوسری یہ جگہ ہے تو اس بارے میں لوگ بولتے ہیں جیسا کہ میں نے پرخلے آپ کو بتایا کہ ایک جگہ یہ ہے ایک وہاں پہ ہے یہ بنی ساتھ کی تھی جہاں بن نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گدر ہے لیکن آج میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ پوری وادی جو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں یہ آپ راستے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کچھے راستے ہیں اگر یہ آج ایسے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے کیسے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب مارڈرن زمانے میں ایسا ہے یہ جو سامنے آپ کو یہاں سے گھر نظر آ رہے ہیں جو بنی ساتھ حلیمہ سادیہ کا قبیلہ تھا اسے بنی ساتھ کہا جاتا تھا تو یہ اس قبیلے کے گھر ہیں یہاں پہ تو یہ پورا جو ایریا آج بھی مطلب انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس ایریا کا نام آج بنی ساتھ ہے وادی بنی ساتھ بھی کہا جاتا ہے آپ کسی کو بھی بنی ساتھ کا بول کے تائف سے بھی یہاں سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے گھر ہیں یہاں پہ تو اس کے علاوہ واپس چلتے ہیں ہم اسی پہاڑ کے اوپر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاہت کیا گیا تھا تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی کرونا وائرس چل رہا تھا تو اس وجہ سے مطلب یہ حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے مسلح ایسے پڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ آنے والے نہیں ہوں گے اتنے زیادہ زیارت کرنے والے نہیں ہوں گے لیکن میں نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کیا ہے بہت سے لوگ یہاں پہ گند بہت ڈالتے ہیں آ کے کھانے پینے کے ریپرز یہاں پہ ہیں بوٹلز ہیں کیونکہ یہاں اس پاس کہیں آبادی تو ہے نہیں تو جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جہاں پہ گزرا یہ ان کی ایک جگہ ہے ہم لوگ یہاں آتے ہیں گند ڈال کے چلے جاتے ہیں اور ویسے بھی ہمارا جو اسلام ہے ہمیں یہ چیز علاؤنی کرتا کہ ہم گند کی ڈالیں کیونکہ جو نصف ایمان مطلب نصف آدھا ایمان ہے ہمارا وہ صفائی ہے اور یہ پیچھے آپ پوری یہاں سے وادی دیکھ رہے ہیں اگر میں اپنا کیمرہ دوسری سائٹ پہ کرتا ہوں یہ پوری وادی ہے جو وادی ہے بنی سعاد ہے اور یہ جو چار دیواری ہے اس چار دیواری کے اندر بنی سعاد کا جو قبرستان ہے ان کے جو لوگ مرتے تھے یہاں پہ تو ان کو یہاں پہ دفن کیا جاتا تھا اور یہ قبرستان آج بھی یہاں پہ ہے اتنا بڑا قبرستان نہیں ہے چھوٹا سا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مطلب جو یہ وادی بہت بڑی ہے یہ سامنے آپ یہاں سے پھر سے ایک بار دیکھ رہے ہیں کہ اس دوسری سائٹ پہ قبرستان نظر آ رہا ہے اور موسم بہت پیار ہے یہاں کا لائک میں نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ تو یہاں آیا ہوں میں تو تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اس گرمی کے موسم میں بھی شاید میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا برکت کی وجہ سے آئیے مطلب وہ یہاں رہ کے گئے ہیں ان کا بچپن گزر ہے یہ وادی ہیں جو اس لیے تھنڈی ہیں اور بہت سکون آتا ہے یہاں پہ آکے بہت سکون آتا ہے میں پوری وادی میں یہاں پہ گھوماؤں مجھے بہت مزہ آیا ہے اور میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو بھی یہاں لے کے آئے اگر آپ لوگ یہاں کبھی آنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کہ آپ لوگ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں اور آنا چاہیے زیارت کرنے چاہیے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ان وادیوں میں گزرا ہوا ہے وہ یہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ جو سپیشل فیلنگز مجھے یہاں آ رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں میرے بہن بھائیوں کو دیکھنے والوں کو سب کو آئیں اور یہ کچھ جگہ جیسے میں نے پہلے بتایا مطلب چھوٹی چھوٹی ڈیفرنٹ جگہ ہیں لوگوں نے یہاں پہ مطلب کچھ نشانیاں رکھی ہوں یا نماز پڑھنے کے لئے ایسے لیکن میں کسی ایک جگہ کو منچن نہیں کر سکتا کہ یہی پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی بستی ہے اتنا بول سکتے ہیں کہ اس وادی کے اندر جو ان کا بچپن گزرا تھا کیونکہ وادی بہت بڑی ہے تو اور ایک سپیشلی آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں جلدہ جلد لے کے آئے آپ خود آئیں یہاں اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت نظارے دیکھیں آپ حج کریں عمرہ کریں اپنے پڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا اور ٹائم دے تو آپ ان خوبصورت وادیوں کی زیارتیں کریں کیونکہ بہت سکون آتا ہے یہاں پہ ایک ہسٹری ہے یہاں پہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا ہے میرا تو یہاں سے دل نہیں کر رہا جانے کو مجھے بہت سکون مل رہا ہے یہاں پہ بہت سکون مل رہا ہے الحمدللہ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی محنت پسند آتی ہے کہ جیسے یہ اسلامی ہسٹری ہے یہ نالیج ہے بہت سے میرے بہن بھائیں ہیں جو یہاں تک آنی پاتے ہاں جمعہ پہ بھی آتے ہیں یہ ان سب کے لیے میری ایک چھوٹی سی محنت ہے چھوٹا سا گفت ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس نالیج کو پھیلا سکتے ہیں اور آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے آفتاب ڈوگرا ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ